دلچسپ نصیحت ایک دن بادشاہ نے اپنے تین وزیروں کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلہ لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں وزراء بادشاہ کی اس عجیب حکم پر حیران لے گئے اور تینوں ایک ایک تھیلہ پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کریں اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلہ پھر لیا دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ لے گا نہیں کہ کیسا ہے اور نہ یہ پھلوں میں فرق دیکھے گا اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچھے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلہ پھر لیا اور تیسے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا یہی سوچ کر وزیر نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور اس نے سمجھا کہ میں نے اپنا وقت بچایا دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلہ کھول کر بھی نہیں دیکھا اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں کے ساتھ ایک ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک ماہ بہ آسانی گزر گیا اور دوسرے وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچھے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تقلیف اٹھانا پڑی اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوسی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک عامال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب عامال مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے عامال کی تھیلی ہوگی تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیکیہ جمع کرلیں اور آنے والی زندگی میں آرام سے رہ پائیں آج ہی ویڈیو میں بس اتنی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرت کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں اسے کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گل دستا ہے معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ